ریٹ جے اس کا کیا ریٹ ہے یہ بتایا نا را یہ بھی پچھتر ہزار گیا لو جی پچھتر ہزار بھی ہوئے 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 آج یہ منڈی سٹارٹ نہیں ہوئی اور کم تیتے ہو گیا جی تو چلتے ہیں جی آج منڈی میں اور دیکھتے ہیں کیا حالات ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز میں ہوں فرحان اور یہ ہے چھٹو محمد سائم اور آج ہم آئیں جی قصور میں منڈی کا وزٹ کرنے کے لیے اور دیکھتے ہیں منڈی کے حالات کے ہیں ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ منڈی سٹارٹ ہے آج اتوار ہے جی ابھی بھی دس گیارہ دن باقی ہیں تو گائز آپ کو منڈی کے حالات دکھاتے ہیں اور کہ یہاں کے مناظر دکھاتے ہیں کہ ابھی منڈی جو قصور کی ہے یہ کہاں تک پہنچی ہے تو گائز جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو انجوائے کریں جی اور بیل آئیکن کو زہر دبائیں تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ گائز کے ساتھ شیئر ہو سکے چلیں جی سائم چلتے ہیں منڈی میں ان لوگ جا رہے ہیں جی اس وقت منڈی کی طرف میں آتھ سائم اور گرمی بھی بڑی ہے جی آج بھوٹ بھی بڑی کلاس کی ہے اور آج سنڈے ان کو سنڈے کو سوچا ہے منڈی کی طرف میں منڈی کے ریٹ کیا ہیں منڈی کی حالات کیا ہیں قصور میں وہ آپ کے ساتھ شیئر دیئے ہیں تو گائز ہم جا رہے ہیں منڈی کی طرف جی منڈی کی طرف سفر جو ہے ہمارا روا دوا ہے فروزپر روڈ سے قصور سے نکلیں فروزپر روڈ فروزپر روڈ سے بالکل بائی پاس قصور کا جو بائی پاس چوک ہے وہاں پہ ہے منڈی اور جی ساتھ رہیے اور ساتھ چلیے جی اب ہم جا رہے ہیں جی زبردست پیٹ سے کیا بات ہے قصور سے سیٹی سے نکلتے ہوئے سیدھا بائی پاس کی طرف واہ واہ جی واہ مازہ ہی آگیا جی آج تو بائی پہ سفر کرنے گا کیا بات ہے جی کیا بات ہے قصور بائی پاس کی طرف جا رہے ہیں جی سپیٹو سپیٹ سے زبردست مول اور زبردست گرم موسم کو انجوائے کرتے ہوئے سپیٹو سپیٹ سپیٹو سپیٹ اور یہ پہنچ گئے جی ہیں ہم لوگ بلکل منڈی کے کریپ جی ہم لوگ آگئے بلکل جی بائی پاس پہ موٹر سائیکل کا سفر آئے ہائے 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 زبردست کیا بات ہے اور یہ آگیا جی بائی پاس چوک یہاں سے سیدھا لاہور کو اور ہم نے جانا ہے یہ بائی پاس ہے کھوڑیاں کی طرف اور یہ ہے منڈی بلکل اور سائم آگئے ہیں جی منڈی میں اور منڈی کے جو علاہات ہیں ابھی فیلال سٹارٹ ہے ابھی اتنے خیمے وغیرہ نہیں لگے اتنے جانور نہیں ہیں بہرحال آج سنڈے تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑا بیو کراتے ہیں اور منڈی کا وزر کراتے ہیں کیوں سائم صاحب ٹھیک ہے وزر کریں پھر چل کے اور جانور کا ریٹ لے کریں منڈی کے اندر ہماری ہوگی ہے انٹری اور انٹری ہوتے ساتھ ہی بکرے ماشاء اللہ یہ ہے منڈی کے ویو ابھی کچھ گورنمنٹ کے جو ہیں کیمپ وغیرہ وہ سامنے میرے آپ کو نظر آ رہے ہیں لگ رہے ہیں اور اس کے سادہ سائٹ سائٹ پہ یہ خیمے لگے ہیں جی اور ابھی کام جو ہے وہ سٹارٹ ہے منڈی کا اور آج تھا اتوار اور چھٹی تھی تو میں نے کہا چلیں زرہ محول دیکھتے ہیں منڈی کا اور جانور اگرہ دیکھتے ہیں تو اس لیے آپ کو لے آئے ہیں ہم منڈی میں اور یہاں جی دنبے کھڑے ہیں جی ماشاء اللہ زبردست اور کیا بات ہے اس سائٹ پہ بھی بکرے کھڑے ہیں ہم بہت زیادہ اور دھوپ زبردست تیز اور ابھی میں نے اثر کی نماز پڑھی اور ہم لوگ منڈی میں ہیں میں آگیا ہوں منڈی میں اور منڈی کے جو پیچھے میرے آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بھی ٹینٹ وغیرہ نہیں لگے وہ پک رہے ہیں تھوڑے سپوت اور ساتھ میں کوئی دنبے شمبے ہیں ابھی زیادہ اتنا رش نہیں ہے کیونکہ ابھی چاند نکلے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ منڈی پہ رش ہوتا ہے جی اور کسور کی منڈی کے جو علاہات ہیں یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ منڈی جلد اور جلد لگائے تاکہ لوگ خرید و فروض کر سکے جان بروگی تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کسور میں ہمیشہ پندرہ بیس دن پہلے منڈی سٹارٹ ہونی چاہیے جی جو کہ نہیں ہوتی اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں آج سنڈے ہے اور سنڈے میں دیکھ رہے ہیں چھوٹی ہوتی ہے اور راش نہیں ہے کوئی بھی منڈی میں بکرے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ریٹ پوچھتے ہیں جی پھر کیا کیا ریٹ ہے اور یہ والا جو بکرہ ہے ہائے 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 ماشاءاللہ جی یہ میرے سامنے بائجن کھڑے ہیں یہ خوشاب سے ہیں جو بکرے لے کے یہاں پہ اور ان کا ریٹ پوچھتے ہیں یہ والا یہ والا جو بکرہ ہے جی یہ والا ماشاءاللہ کیا بات ہے کتنے کہا جی اسی ہزار کا ہے سائم کیا بات ہے بکرہ دیکھ یار ذرا اسیزار گیا اچھا جی ٹھیک ہے جی یہ میں نے ایک بکرا کان سے پکڑا ہے مجھے بڑا اچھا لگا ہے سائم اس کو پکڑو یار ذرہ یہاں سے یہ کتنے گیا خان صاحب یہ والا یہ والا یہ والا یہ ہے جی پچھتر ہزار روپے کا اور یہ چڑ گیا اوپر جی سب کے شہدادہ یہ ہے بھئی یہ بکرا بھی مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ جو پیچھے خوبصورت چھوٹے چھوٹے کان ہے اس کے ذرا گوھر کریں یہ چھوٹے کانوں والا بھی جی پچھتر ہزار گئی ہے کیا بات ہے اور جی تھوڑا سا میں چل کے آگے آیا ہوں تو مجھے پھر یہ اور بکرے نظر آئے ہیں جی کیونکہ ابھی تو بڑا جانوہ نظر نہیں آرہا یہ بکرے ہیں یہ میمیاں نگے نگے میمے یہ کھا رہے ہیں سائم صاحب کیا کھا رہے ہیں یہ چارہ کھا رہے ہیں واہ جی واہ اچھا اس میں سے کون سا دیکھیں یہ والا یہ والا کتنے گئے جی پینسٹ ہزار کا پینسٹ اس کا فائنل کیا ہوگا یار پچاس جی بکرہ یہ پچاس ہزار کا فائنل ہوگا جی پینسٹ بولا ہے بھائی نے پچاس کا ہوگا ابھی منڈی میں جانور ابھی زیادہ نہیں آئے ہیں اور ریٹ مناسب ہے فیلال ہوئے ہوئے زبردست کیا بکرہ ہے یار یہ جاتے جاتے مجھے یہ نظر آیا ہے اور اس کے بال چیک کریں خوبصورت انتخا کا خوبصورت یار سائم اسے ذرا بکڑو یار ہوئے 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 بڑی مشکل سے بکڑا ہے یار سائم اس کو اس کی قیمت کیا ہے یار یہ والا بکرہ جو ہے جی پچپنزار کا اس کے ساتھ والا جو میں بھی آپ سے پہلے دکھا رہا تھا وہ بھاگیا وہ سامنے کھڑایا جا کے یہ چیک کریں یہاں پہ کھڑا ہوگا وہ ساٹھ زار کا کہہ رہے ہیں جی منڈی میں گھومتے 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 جی کچھی سڑک ہوئے 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 اور آگئے ہیں یہ دیکھیں جی بہت زیادہ دمبے ہوئے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکلیاں چیک کریں جی آئے ہائے 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 کیا ہلتی ہوئی جاری ہیں آئے ہائے 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 زبردست ماشاءاللہ زبردست ترے پیارے لگ رہے ہیں جی لائن بنا کے جا رہے ہیں جی آئے ہائے 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 کیا بات ہے جی جی یہ جو دمبے ہیں یہ بائی جن وغیرہ سارے لے کے آئے ہیں انہوں نے لگا لی ہیں یہاں پہ دیرے اور یہ ہے دنبا سارا کھڑا ہوا جی اور اس کے مختلف ریٹ ہے جی خان صاحب مختلف ریٹ ہے ان کے تو سب سے بڑا مجھے یہ والا وائٹ لگ رہا ہے جس کی چکلی بھی بامب ہے یہ والا کیا بات ہے اس کو نکالو باہر اس کو سائم یہ والا دنبا جی آئے ہاں ہے سائم یہ تو تمہارے مقابلے کا دنبا یہ کتنے کیا جی یہ والا دنبا ایک لاکھ بیس ہزار کا دنبا ہے جی سائم ایک لاکھ بیس کا ہے اور یہاں پہ ایک دنبا تھا جی کیا بات ہے یہ دیکھیں چیک کریں اس کے سینگ چیک کریں کیا سینگ ہے اس کے اور یہ ہو گیا جی ان کا لنچ ٹائم سارے جو بے 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 کرتے کرتے جی لنچ ٹائم شروع ہو گیا اور ابھی جو منڈی کے لئے آتا ہے وہ اتنے کوئی خاص نہیں ہے جی یہ ٹینٹ وغیرہ ان کے بکروں کے لگ رہے ہیں اور یہ سارا ایریا بھی خالی پڑا ہوئے اور یہ سورج جو ہے درخت کے پیچھے جا چکا ہے کیا بات ہے اور موسم جو ہے گرمی ہے اور گرمی میں میں نے جو چھوٹا سا یہ ویلوگ بنایا ہے یہ آپ لوگوں تک پچھایا اور یہاں کے ریٹ بتایا ان کے ریٹ مختلف مختلف ہیں خانس صاحب سب کے اچھا یہ چھوٹا جو دنبا ہے یہ والا سینگ والا یہ کتنے کا ہے ساٹھ ہزار ہے ساٹھ ہزار ہے کسی کا لاکھ ہے کسی کا ستر ہے کسی کا سی ہے اسی طرح ہی ریٹ ہے جی جی گائز ویلوگ آپ کو چھوٹا سا پسند آیا ہوگا کیونکہ اس پر میں نے تھوڑے بہت بکروں کا ریٹ پوچھا ہے کیونکہ ابھی منڈی اتنی ہائی نہیں ہے نہ ہی کوئی اتنی لگی ہے میرے پیچھے آپ سارا دیکھ سکتے ہیں بس یہ جانور چند ہیں کھڑے کچھ ٹینٹ وغیرہ لگے ہیں گائز تو جیسے ہی منڈی میں بڑے جانور آتے جائیں گے میں آپ کو ساتھ ساتھ وزر کراتا جاؤں گا منڈی کا اور منڈی کی حالات بتاتا جاؤں گا تو گائز سب حالات جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ جو نہیں آنے والی ویڈیو ان گائز کے ساتھ شیئر ہو سکے تسائم تب تک کے لیے لیتے ہیں اجازت ملتے ہیں پھر نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ